بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زیادہ بحث و مباحثہ کرنے والا قوم اللدہ قرآن کریم میں آیا ہے اللہ رب العزت کو ایسا شخص پسند نہیں ہے اس کو کہہ رہے ہیں اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو معاند ہو جو ہٹ دھرم اور زیادہ بحث و مباحثہ کرتا ہو علام کرمانین شر بخاری میں لکھا ہے کہ یہاں ابغزر رجال سے مراد ابغزر رجال الكفار الكافر المعاند اسی لیے تم نے ابو دعود میں پڑھا ہے کہ میں جنت کے اندر ایسے شخص کو گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جنت کے ربز میں جنت کے اسفل میں جو حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثہ چھوڑ دے تو کتاب القضاء میں اس روایت کو لاکر اشارہ ہو رہا ہے کہ اپنا حق ہو پھر بھی اس کو ثابت تو کرے لیکن زیادہ علجنے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر جبکہ اپنا حق نہ ہو تو پھر تو بات ہی اور ہے یہ خسم جو مبغوظ ہے اللہ کے نزدیک یہاں مراد صاحب حق نہیں ہیں یہ بھی بات سمجھ لیے یہاں وہ شخص ہے جو اپنی خصومت اور بحث کے ذریعے مدافعت حق کی کوشش کرتا ہو حق کو اپنے اوپر سے رد کرتا ہو فاسد طریقوں سے اور عجیب عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر کے کروا کے آگے ترجمت الباب ہے ایک شخص کے پاس بینا و گواہ نہیں ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا بیان مسنف کے ترجمت الباب سے ظاہری یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر متخاصم ان کے پاس بینا نہ ہو تو وہ بغیر قسم دلائے صاحب حق اور من علیہ الحق کے درمیان نصف نصف فیصلہ کرے ظاہر حدیث بھی کچھ ایسائی ہے لیکن اگر اجماع صحیح ہو جائے اس بات پر کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو قسم دلائے تو پھر اس حدیث کی توجیح کرنی پڑے گی کہ دونوں کو قسم دلانے کے ساتھ پھر فیصلہ کرے ذرا روایت کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا عمر بن علی حضرت ابو موسیٰ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلین اختصوا ما الین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی داب بطن دو لوگوں کی بحث ہوئی ایک سواری کے بارے میں لئیس لواحد منہما بینا ان میں سے ایک کے پاس بھی گواہ تو نہیں تھا فقضاب بہا یعنی بداب بطی بینہما نصفین تو دونوں کے درمیان حضور نے نصف نصف کا فیصلہ فرمایا ابو دعود میں یوں آیا ہے کہ ان رجلین ادعایا بعیرا او قال داب بطن اللہ مخطابی فرماتے ہیں کہ فقضاب بہا بینہما نصفین مطلب یہ ہے کہ وہ بعیر یا داب با دونوں کے ہاتھ میں ایک ساتھ تھا دونوں کا بیک وقت اس پر قبضہ تھا اس لیے حضور نے دونوں کے درمیان اس کی تنصیف کروا دی اس لیے کہ ملک بل ید دونوں کے حق میں تھا دونوں مساوی تھے ملک بل ید کے باب میں ملالی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یا تو یہ بھی ہو تیسرے کے ہاتھ میں ہو اور ان دونوں کا اس پر دعویٰ ہو تو حضور نے اس طرح فرما دیا اہل علم کا اختلاف ہے کہ اگر دو لوگوں میں آپس میں تنازعہ ہو کسی ایسی چیز کے بارے میں جو دونوں کا قبضہ اس پر ہے تو پھر کیا کریں گے برابر سنیے کہ دو لوگ کسی ایسی چیز کے بارے میں تنازعہ اور بحث کرتے ہیں جو دونوں کے ہاتھوں میں ہے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری چیز ہے دوسرے کی نہیں ہے جبکہ دونوں کے پاس بیانہ نہیں ہے تو ہر ایک دوسرے کے لیے قسم کھائے گا اور دونوں کے درمیان تنشیف کر دی جائے گی اس لیے کہ دونوں کا قبضہ ہی دلالت کرتا ہے کہ یہ دونوں کی ہے تو پھر اب قول قول صاحب الید معا یمین ہی کا ہوگا قبضے والے کے قول کا اعتبار ہوگا اس کی قسم کے ساتھ اور اگر دونوں قسم کھانے سے انکار کرے تو بھی یہ دونوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک مستحق ہے اس چیز کا جو دوسرے کے قبضے میں ہے تب ہی تو وہ انکار کر رہا ہے اور اگر دو میں سے ایک انکار کرے اور دوسرا قسم کھا لے تو قسم کھانے والے کے لیے پوری چیز کا فیصلہ ہو جائے گا اس لیے کہ وہ مستحق ہے اس چیز کا جو اس کے قبضے میں ہے تو قبضہ معلیمین جمع ہو گیا اور اس کے ساتھی کے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنی قسم کی بنا پر وہ اس کا مستحق ہو گیا اور اگر ان دونوں میں سے ایک کے پاس تو بینا ہے دوسرے کے پاس نہیں ہیں تو بینا والے کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا اور ہر ایک نے بینا قائم کیا اور دونوں بینا اور گواہ یا ثبوت مساوی ہے بینا متعارض ہو جائیں گے اور یہ جو چیز ہے دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی جائے گی یہی قول امام شافیر رحمت اللہ علیہ اور ابو سور اور اصحاب حنفیہ کا بھی ہے اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے عزت الحاکیمی علی الیمین حاکیم کو نصیحت کرنی چاہیے قسم کے بارے میں کہ بھئی دیکھو جو شخص اگر غلط قسم کھائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا علی ابن سعید ابن مسروق کے حوالے سے روایت جا رہی ہے کہ کانت جاریتانی تخرزانی بتوائفی کانت جاریتان تخرزان بتوائف دو باندیاں تھی اور وہ دونوں کپڑے سیتے تھی تائف میں کپڑے سیتی تھی تخرزان کا ترجمہ ہوگا کہ وہ کپڑے سیتی تھی تائف میں فخرجت احداہ ویدوہ تدمہ ایک باہر نکلی درہ لے اس کے ہاتھ خون علوت تھے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ میری جو ساتھ والی ہے اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی دوسری نے انکار کیا ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن اباس کو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے خط لکھا انہوں نے جواب دیا انہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم قضر انہ الیمین علی مدع علی ولو ان الناس اعتو بدعواهم کہ یمین تو مدع علی کے ذمہ ہے اگر لوگوں کو نیرے دعوے پر محض دعوے پر دیا جانے لگے تو تو لد دعانا سن اموال ناس ودیم اہم کئی لوگ دوسروں کے اموال اور ان کی جانوں کا دعویٰ کرنے لگیں گے فدعوها اس کو بلاؤ وطلو علیہ ہاتھی اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھ کر سنا دو تاکہ وہ غلط قسم نکھائے کونسی آیت انہ اللہ اشترون بی اہد اللہ وائیمان سمن قلیلا اولئیک لا خلاق لہم فی الاخرہ حتی ختم العیہ کہ وَلَا يُكَلِّمْهُم اللہ وَلَا يَنزُرُ الیہِم يَوْم القیامت وَلَا يُزَكِّئِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَدَعَوْتُهَا مَنَهُ اسْكُو بُلَایا فَتَلَوْتُ عَلَيْهَا اس کو آیت پڑھ کر سنائی فَاعتَرَفَتْ بِذَالِكَ اس نے اعتراف کر لیا فَسَرْ رَهُ انہیں بہت پسند آئی یہ بات بینا مدعی پر ہے یمین مدعا علی پر ہے حضور پاک علیہ السلام نے یہ بات یہاں ارشاد فرمائی علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ مدعی کی جانب کمزور ہے اس لیے کہ وہ خلاف ظاہر کی بات کر رہا ہے تو اب جب اس کا دعویٰ کمزور ہے خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے تو اس کو حجت قویہ کا مکلف کیا جائے گا اور حجت قویہ بینا ہے اس لیے کہ بینا اور گواہ اپنے لیے نہ نفع لاتا ہے اور نہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کرتا ہے تو اب مدعی کا ضعف اس حجت قویہ کے طفیل قوی ہو جائے گا اور مدعا علی کی سائیڈ قوی ہے اس لیے کہ اصل تو یہی ہے کہ فراغ الزمہ تو اس کے بارے میں یمین پر اکتفا کر لیا جائے گا اس لیے کہ یمین حجت ضعیفہ ہے اور حالف تو اپنے لیے نفع کو لا رہا ہے ضرر کو دور کر رہا ہے اس لیے اس کے باب میں حجت ضعیفہ پر اتفا کر لیا جائے گا فقہہ کی مدعی اور مدعا علی کی تعریف میں بھی اختلاف ہے مشہور دو تعریفیں ہیں کہ مدعی وہ ہے جس کا قول ظاہر کے مخالف ہو اور مدعا علی اس کے برخلاف کو کہتے ہیں دوسری تعریف یہ ہے کہ مدعی وہ ہے کہ اگر وہ خاموش رہے تو اس کے سکوت کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جائے اور مدعا علی وہ ہے کہ اگر وہ خاموش بھی رہے تو اسے چھوڑا نہ جائے روایت میں جو آیا فعترفت بذالک یعنی اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے ہی اپنی اس دوسری ساتھی کے اوپر جنایت کی ہے جب اس نے وعید کو سنا آیت کریمہ میں جھوٹی قسم کھانے کی وعید کو سنا تو اس نے قسم کو ترک کر دیا اور اپنی جنایت کا اعتراف کیا ابن عباس کو یہ بات بہت پسند آئی کہ اس عورت نے اخروی عذاب سے ڈرتے ہوئے جھوٹی قسم کھانے سے اپنے آپ کو بچا لیا کیف یستحلف الحاکیم ترجمت الباب حاکیم قسم کیسے طلب کرے سوار ابن عبداللہ کی حوالے سے روایت ہے قال معاویت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقت یعنی من اصحابہ فقال حضور اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس آئے فرمایا ما اجلسکم قالو جلسنا ندعو اللہ ونحمدہو علی ما حدانا لدینہی ومن علینا بکا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی حمد و سنہ اور آپ کے ذریعے جو ہم کو نعمتِ ہدایت ملی اس پر اللہ کی تعریف کرنے کے لئے قالا حضور نے قسم طلب کی آاللہ ما اجلسکم اللہ ذالکہ صحیح کہتے ہو کھاؤ قسم قالو آاللہ ما اجلسنا اللہ ذالکہ قالا حضور نے فرمایا یہ مت سمجھنا طلب کی اما انی لم استخلفكم تحمتا لکم وینما تانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہیبکم الملائکہ میں خوشی میں تھا کہ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ تم جیسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کے سامنے مباہات اور فخر کرتے ہیں مسلم شریف میں آیا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک حلقے کے سامنے گئے ورئیہ پوچھا ما اجلسکم قالو جلسنا نذکر اللہ قال اللہ ما اجلسکم اللہ داکہ قالو واللہ ما اجلسنا اللہ داکہ قال اما انی لم استخلفكم تحمتا لکم وما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علا حلقتن یہ روایت میں حضور نے جو قسم کھلائی وہ سامنے ہے حضور نے تحقق کیا کہ سبب کیا ہے تو تحلیف مزید تقریر و تاقید کے لیے ہوتی ہے تحمت کے لیے نہیں ہوتی یباہی بکم الملائکہ یعنی یفاخر بکم الملائکہ یزہیرو فضلکم لہم یہ تمہارے فضیلت ان کے سامنے ظاہر کرنا اللہ چاہتا ہے اور خسن عمل جو تمہارا ہے وہ ان کے سامنے بتلانا چاہتا ہے مباہت کا مطلب اللہ اپنے فرشتوں سے یہ کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو کہ ان پر ان کی نفسانی خواہشات شہوات مسلط ہے شیطان اور اس کا لشکر ان کے پیچھے پڑا ہے پھر بھی ان کی حمتوں کو داد دو کہ وہ ان سب دوائی قویہ علی المعصیت کو چھوڑ کر عبادت اور ذکر کی طرف لگے ہوئے ہیں لہذا تم سے زیادہ ان کی تعریف کی جانی چاہیے اس لیے کہ فرشتوں تمہیں تو عبادت میں کوئی مشقت نہیں ہیں عبادت تو تمہارے لیے بمنزل سانس لینے کے ہے لہذا یہ غایت راحت اور ملاعمت لنفس ہے یہاں تو صحابہ کا حال اور انسانوں کا حال ایسا نہیں ہے پھر احمد ابن حفظہ کی حوالے سے روایت ہے نبی حریرہ ترضی اللہ عنہ قال اس نے قسم کھالی تو حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری قسم پر میں نے اعتماد کر لیا میری آنکھ کو میں جھٹلاتا ہوں حضرت عیسی علیہ السلام کا اس شخص سے یہ کہنا کہ تُو نے چوری کی وہ اس کو خبر دے رہے تھے کہ تیری چوری کے خبر مجھ تک ہوئی ہے گویا انہوں نے اس کی تحقیق کلی ہوگی چوری کہتے ہیں اخذو مال الغیر من حرز فی خفیت یا اس کو استفہام کر رہے ہوں حرف استفہام حضف کیا گیا ہو حضرت عیسی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آمدتو باللہ یعنی جب تُو نے قسم کھالی تو بس ختم ہو گئی بات اب میں زیادہ اس کو علجنا نہیں چاہتا ہوں یعنی صدقتو من حلف باللہ تعالی وقذبتو ما زہر لی من ظاہری سرقتی حضرت عیسی علیہ السلام نے توجیہ کی کہ شاید اس نے اس میں سے وہ چیز لی ہو جو اس کا حق ہو یا اس کی اجازت لے کر لی ہو یا غصب و استیلہ کا قصد نہ ہو یا اس نے اس میں سے کچھ لیا ہو اور مجھے وہ چوری لگی ہو گویا اپنے زن کو خاتی ٹھہرایا اور اس کو صحیح کہہ دیا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی سامنے انسان کو ایسا ہی متوازے ہونا چاہیے معاملہ یہاں دو چیزوں میں دائر ہوا تھا ایک تو توہمت الحالف اور توہمت البصر لیکن توہمت انہوں نے اپنی بصر کی طرف آئید کر دی جیسے حضرت عادم علیہ السلام نے ابلیس کو سچا مان لیا تھا جب اس نے قسم کھالی تھی یہاں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے یہی سے علماء نے لکھا اور اس سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے ان لوگوں کے قول کا جو یہ کہتے ہیں کہ من القضاء بالعلم مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں یہی قول راجح ہے شوافے کے یہاں جائز ہے سوائے حدود کے یعنی اپنی معلومات چاہے جو ہوں لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا جو اپنی معلومات ہے بلکہ سامنے والے سے باقائدہ گواہ یا قسم طلب کی جائے گی یہاں کر ہمارے کتاب و آداب القضاعت ختم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حقائق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی نبینا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحابتہی اجمعین